خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے کہ آئین اور قانون ہمیں پر امن احتجاج کی اجازت دیتا ہے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا ہمارا حق ہے اندر ہماری پارٹی کے لوگ نہیں گئے بلکہ وہ اندر جانے والوں کو روک رہے تھے عمران خان کا نو مائی کے واقعات سے متعلق کہنا تھا کہ آگ تو چارہ پانچ رہا لگی جن میں کور کمانڈر ہاؤس اور ریڈیو پاکستان پیشاور جیسی جگہیں تھیں وہاں کیمرے ہوں گے سیف سٹی کے کیمرے ہیں سب معلوم ہو جائے گا یہ انکوائری تو بہت سیدھی سادھی ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ اگر فوجی عدالتوں میں شہریوں کے خلاف مقدمات چلیں گے تو جمہوریت تو ختم ہو گئی نیم ماشاء اللہ تو لگ گیا ہے ان کا مقصد پی ٹی آئی کو ختم کر کے نواز شریف کو بحال کروانا ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو انتخابات جیتنے کے لیے اب الیکٹ ایبلز کی ضرورت نہیں ہے ہمارا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے جب ووٹ بینک اتنا ہو تو لوگوں کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا مذاکرات کی پیشکش پر حکومت کی جانب سے جواب نہ ملنے کے بارے میں عمران خان کا کہنا تھا کہ مذاکرات تو چلتے رہے ہیں لیکن دوسری جانب سے کوئی رسپانس نہیں ہے مذاکرات وہ چاہتے ہیں جو کوئی حل چاہتے ہیں اور حل الیکشن ہے وہ یہ نہیں چاہتے ہیں اس سے بھاگ رہے ہیں عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت پی ٹی آئی کے 23,000 کارکنوں کی فہرست بنائی ہے جس میں سے 10,000 کو گرفتار کیا جا چکا ہے